الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا من اللہ نبی باب وعلا آلہ وعشحابہ الذین عوضو اہدہ اما باب فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتقل اللہ يجعل لہو مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسد صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ابوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمات السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبک خیر الخلق كله منظم عن شریک فی محاسیه وجوہر الحسن فیه غیر منقاسی یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواکہ علا حلول الحابس العممی رب صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبک خیر الخلق كله اللہ تبارک و تعالی جلاله وعما نواله معتمہ برہانه وعظمہ شانہ کی حمد و صلاة اور حضور سرور کائنات مکھر موجودات زینت بزنے کائنات خارد مرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالیه و Honda و بارک علیہ وسلم کے بردار جہور دار میں حضیعہ ابل برسلام عز کرنے کے بعد پہیتی معزز محتشم سانی حضرات رب ذل جلال کے فضل و التوفیق سے آج خطبہ جنت المبارک میں ہماری دفتگی کا موضوع ہے مسئلہ علم غیق میری جاہ رب جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے خالق کائنات جلالہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ موضوع شروع کیا تھا اور آج اس میں اس موضوع سے دفتگی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس امت کے اولیات رب جلال نے اس علم کا حصہ اتا فرمائے براہ راست رسول اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر کسی بلی کے لئے ایسا علم ماننا جائز نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کے اولیات تک اس کا فیضان پہنچا ہے اور اس کی متعدد گواہیاں ہمارے پاس موجود ہیں خالق کائنات اللہ جلالہو نے قرآن مجید برحان رشید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْنَهُ مَخْرَجَا جو رب سے درتا ہے اللہ اس کے لئے نکلنے کی جگہ بناتا ہے یعنی اسے کہیں گیرانی جا سکتا اس کے لئے ضرور رفتہ بنتا ہے اور وہ آفات و بلیات سے نکل جاتا ہے اور وَيَرْزِقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِدْ رب سر جلال اس کو وہاں سے علم دیتا ہے جہاں اسے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا رزق کا معنی یہ حصی رزق بھی ہے اور مانو رزق بھی ہے امامِ بَيْزَادِي نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ بِنْ فِقُونِ نے رزق کا معنی علم بھی کیا ہے اور اس مقام پر امامِ غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیان علوم میں تَيَرْزِقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِدْ اس کا معنی کیا ہے کہ رب سر جلال فریضگار انسان کو جو عالم ہو فریضگار ہو جلائب سے مقامات پر کرے تو اللہ اس کو اپنی طرف سے علمی لجنی عطا فرما دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِدْ بہر سے اللہ اسے علم دیتا ہے جہاں کبھی اس کو علم لنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ مجھے اس طرح کے علوم بھی عطا کر دیئے جائیں گے تو رزق دمانہ علم کرتے ہوئے حضرت امام غزان رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحضیلی کہا کہ رب سر جلال اس امت کے اولیاء کو ایسے عرم عطا فرما دیتا ہے کہ جن عرم کو علم لبنی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہ قسم کے بعد شرع صدر ہے یعنی انسان اپنی ملت کرتا ہے کوشش اور اس کوشش سے اس کو نمی ملتے ہیں اور پھر اوسا مقام آتا ہے کہ جیسے وہ دریاؤں میں کہیں نچلا اور افر والا پانی مل جاتا ہے آپ اس میں ایسے یہ کہ رب سر جلال کچھ نیروں کے لئے علوم کا مفیص لا جاری کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے علوم کا اندازہ بھی عام نیروں کے لئے مفکر ہو جاتا ہے اور رب سر جلال ان کو علوم کے خزانے اتا کرما دیتا ہے دوسری آیت یہ ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِرْبِّ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھولا تو وہ کیا بن گیا فَهُوَ عَلَىٰ نُور وہ نور پر ہے وہ نور کے اوپر ہے نور کونسا مِرْبِّ جو اس کے رب کی طرف سے ہے تو اس کے رب کی طرف سے اس بندے کو اس کا سینہ کھول کر اسے نور دے دیا جاتا ہے اور جس وقت اللہ کا دیا ہوا نور بندے کی آن کا سرمہ بنتا ہے تو پھر وہ قریب بھی دیکھتا ہے وعید بھی دیکھتا ہے یہ اللہ کے نور کا کمال ہے جو قرآن مجید میں جس کا ذکر کیا گیا ایک نور کے شبادات تھی ہیں جس سے اس کے لئے علوم میں تو قرآن سنت کے علوم ہے ان میں اس کو بھارت حاصل ہوتی ہے کائنات کو جو سر بستہ راج ہے ان کے لئے آج سے بھی اللہ سورہ روائی کر دیتا ہے ارخال کے کائنات اللہ جلال ہو اس کو نور قرآن کرتا ہے کہ جس نور کی وجہ سے ماسٹر کی ادھیرے میں بھی اس کو اللہ نور دے گا اور نور آگے کچھ اس کے دور رہا ہوگا اور اللہ اس کو جنتِ بریم مقاوہ کا کرمائے گا قرآن مجید برحانِ رشید میں رب اسر جلال نے بندہ نومن کے جن آلہ مراتب کا ذکر کیا ہے ان آلہ مراتب میں یہ ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرتِ خیضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے علمات آخر رہا ہے اپنی طرف اور قرآن مجید برحانِ رشید میں اُس کے مختلف مناظر موجود ہیں کہ وہ کس طرح ان ملا اور اس ان کے لیے یعنی کتنے ایسے مناظر تھے حالانکہ اصح قول کے مطابق حضرتِ خیضر علیہ السلام نبی نہیں اولی ہے رب اسر جلال کے اور جس وقت وہ باتیں کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں پندل میں پارے کا استطام اور سن میں پارے کا آغاز وہاں ان کے علم کی داستہ میں موجود ہے کہ جو باتیں مستقبل میں ہونے والی تھی ابھی پیسے کردہ تھی اور اشیدہ کی وہ ساری باتیں انہیں نبدان تھی اور یہ اُس ایدین کی وجہ سے جو رب اسر جلال نے ان کا سینہ اس اندار کا کھولا تھا اور انہیں منفق قسم کے علوم عطا کرمائے تھے سید عالم نور مجسم شکی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اتقو فراسط المومل فیلنہو ینظر بنور اللہ مومن کی فراسط سے بچو کیوں فرما وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یعنی مومن کی فہم و فراسط جو ہے وہ عام لوگوں کی فراسط سے کہیں آگے یعنی وہ ہوا سے خمسہ ظاہرہ اور ہوا سے خمسہ باطنہ یہ دس قوتیں ہاری نسان میں ہیں جن سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے پانچ ظاہر میں پانچ باطن میں وہ ظاہر کی قوتیں وہ قوت ذاتا ہے چکنے کی قوت قوت سامیہ ہے سننے کی قوت قوت باسرہ ہے دیکھنے کی قوت قوت شامہ ہے سننے کی قوت اور قوت لا نسان ہے چھولے کی قوت یہ پانچ قوت انسان کے بدن میں ہیں دل سے اس کی ادرات ہوتا ہے پر حاصل ہوتا ہے اور پانچ قوت انسان کے سر میں ہیں جن پر مستمل دمائی قوتیں ہیں جن کو مناتقہ اور خلاقستان پانچ نام میں رکھے ہیں ان سے ایک قوت مام ہے دوسری خیال ہے اس سے مشترک ہے قوت متصرفہ ہے اور حافظہ ہے یہ پانچ قوتیں انسان کے باطن میں ہیں جن سے انسان وہ بچ حاصل کرتا ہے جو آنکھ سے نہیں کر سکتا جو کام سے خلق نہیں کر سکتا یعنی یہ جو ذہنی پانچ قوتیں ان کا دائرہ مادید کا ہے اور جو باطن کی پانچ قوتیں ہیں ان کا دائرہ بہت ایسی ہے کہ ہاں تک انسان کی خیال نہیں جاتی وہاں تک خیال جا بہتتا ہے اور پھر کچھ قلی ادراکہ کچھ جیدی ادراکہ اور اس طرح انسان کی باطن کی قوتیں ہیں لیکن اللہ والے جو ہے ان کے سوا قوت مجسر آتی ہے جو حدث کی قوت ہوتی ہے ہاں دال اور سین جس میں تیک نور ان کو بھی سرا جاتا ہے جس نور کی وجہ سے یہ دک قوتوں والے نیچے رہ جاتے ہیں اور اس نور کی قوت والا کہیں آجے مجر جاتا ہے اس کو بیان کیا ہمارے محبوب علیہ السلام نے اتاقو براسطن مومن فَإِنَّهُ یَنْ غَرَوْ بِنُورِ لِلْنَا پھر اس کے سامنے وقت روز سے بولو زبان سے بھال کو بولو تم سمجھتے ہو کہ میں نے بات چھپائی ہوئی ہے مگر اس کی آنکھیں بے بے رہی ہیں بے اس سے کیونکہ وہ پاسس سے نور سے دیکھتا ہے اور اس کے نور کی وجہ سے اس کے لئے رب زلجلال چھپی ہی باتیں چھپی راج بازے کر دیتا ہے اور اس کے سامنے وہ سربستہ راج سہنات کے دلکل کھلے نظر آتے ہیں اور ان کی وجہ سے اس کا بیان اور لوگوں کی بیان سے دلکل جدہ ہوتا ہے اس سے اسلام ہے حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وسیعت جو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تاریخ اللہ خلافہ میں امام سیوٹی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور بھی متعجد معافض میں موجود ہے امام غزالی نے ملکا ہے کہ جب حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کا وقت قریب تھا تو اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ قدر اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیعت کی آخا واکے و اختاکے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے بعد اپنے دو بھائیوں کا بھی خیال دکھنا اور دو بہنوں کا بھی خیال دکھنا اور غیصہ میں ان کے لئے برابر یعنی جو شریح تقاضے اس کے مطابق ان کو عصہ دینا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اببا جی میری تو ایک ہی مہن ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ دو بہنوں کا خیال دکھنا تو فرما ذوبت نے ان میں خارجہ عائشہ تمہیں پتا نہیں کہ میری زوجہ اس وقت اتاکہ صدیقہ کی امنی کے سوا جو حضرت صدیق اکبر کی زوجہ تھی جن کو مخارجہ کہا جاتا تھا اور نہ وہ اس وقت امید سے ہیں اور ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں اگر بچی پیدا ہوگی اور اس واسمت میں وصیت کر رہا ہی کہ تمہاری ایک بیانی تمہاری دو بیانے ہیں اور ان میں تم نے دو میں کہا جان رکھنا ہے ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بباہ ہے اور ساری امت جانتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نشان ہو گیا تھا ان کے گھر حبی صلی اللہ وہ بچی کو تولدہ گا کر رہا ہے وہ بچی پیدا ہوئی اللہ کے قوام کہتا ہے کہ ماں پر رہن کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا مگر وہ کہ جن کو اللہ کے طرف نور نہ ملا ہو ان کے تیس تول رہی ہے اور جن کو نور ملا ہے وہ یہ بیان کرتے اس پر دردنوں اصحاب سیر متفق ہے کہنے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تھی کہ میرے گھر بچی پیدا ہو دی نشان سے تیرے اور ان کے نشان کے بعد جب پیدا ہو تو وہ بچی تھی اور یہ وہ نور تھا جس نور کی بدولت انہوں نے یہ خبر دی اور وہ خبر بالکل راقے کے مطابق دی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احد میں نمبر میں بیٹھے تھے جمعہ کا دن کا ناون لڑائی ہو رہی تھی میں نے وہ بادر دیکھا ایران علاقہ جس کے قریب وہ جگہ ہے جہاں دور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رنائی جاری تھی کہا عجم قوی علاقہ اور کہا مدینہ شریف حضرت فاروق عاظم رضی اللہ اپنے کمانڈر ساریہ کو کہا یا ساریہ تل جبل ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو پہاڑ کی طرف دیکھو جس بقت قطبہ ہوا لوگوں نے سنا آواز کو اور جب ساریہ کی فوج واپس آئی ہم سے پوٹھا فلان تاریخ کی فلان جمعہ تھا خطبے قبر تھا امیرل میں تھی اور میں نے پلند دیکھا کہ کچھ جانب سے دشمن کی فوج آ رہی تھی امیر بن مرین کے کہنے پر ہم نے پوزیشن سنبھال لی اور اللہ نے ہمیں بہت برے مرسان سے بچان لیا ہے حضرت حضرت آمزل کے بغیر پتہ بھی نہیں سکتا رب نہ چاہے تو کسی کی آواز کو نہیں سن سکتا نہ تُو بول سکتا ہے نہ کسی نہ سکتا ہے یہ درمیان میں ہجابات ہے درخت ہے پہاڑ ہے جو دراز کا علاقہ ہے حضرت 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 اللہ اللہ کلان ہے اپنے مندر کر بیٹ کے بولتے ہے اور وہاں دیت کے سنتحال کا جہزہ لے کر خدمہ پڑھ پھرتے درمیان جملہ لیائے کہ یا ساری جل جبل یا ساری جبل این سب مکت آج پہنچتی ہے اور یہ وہ راست مومن آمہ ہے رب زل جلال اپنے محضوب الاسلام کی امت کے بلیوں کو بھی سنی آدھ آدھ دی ہے کہ حضرت عثمان غلی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا عید حکومت تھا اور حضرت عیس بن مالک ربی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غلی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو جب حضرت عثمان غلی ربی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ آگئے فرما ید قلو عہد کم علیہ وَلَا آئے ایمی اصر الزنہ پتنی چلتا تم کو آ جاتے ہو میرے پاس اور آنکھیں گندی ہوتی ہیں اور گندی ہاتھ ملے کر میرے پاس پہن جاتے ہو پھر بطور خاص حیط انسل مالک خدر آری ہے وہ کہتے ہیں میں امیر المبین کے پاس گیا تھا اور رشتے میں گزرد وقت میری نگاہ چلتا ہوئے عورت پہ پڑی تھی اور روکنے میں مجھے کچھ دیر نہ دیکھی کہ میں چاہتا تو ایک سور میں بھر کروں مگر اس کے باوجود میری نظر کو کچھ لمحے درائے مہا ہوا اور اسی حالت میں دس وقت میں حل قسمان نے رضی اللہ تعالی کے تاز دادل ہو گیا کہ نے فرما شرم نہیں آتی آنکھ جنگی لیتے میرے پاس آگ آتے آتے اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما آپ کی بدکاری غیر مال کو بری میر سے دیکھنا ہے روما فرما کرو یعنی سجا دے گا تو اگر اس دن مال رضی اللہ تعالی برطق اور پریز داری کی بہت اگر حمال ہے اور یہ آتے لکھ بہت تھوڑی سو بی اپی عطی ہی ہے کہتے ہیں میں اتنا مسترد ہو گیا اتنا بیچین ہو گیا اتنا مجھ پر اس بات کا جو امیر اللہ نبیل نے کی اثر ہیا کہ میں چون کچھا میں نے کہا اوحی بات النبیل صلی اللہ علیہ وسلم اے اس مانے ونی کیا نبیل السلام کے جنہ سے چلے جانے کے بعد واحد کا سلسلہ شروع ہو گیا تم کو واحد نہیں ہے جو تم یہ بول رہے ہو کیا واحد سے تم پتا چلا نہیں جب آ رہا تھا کوئی اور تم جو دیکھ نہیں رہا تھا اور یہ بات سچی ہے جو تم کہتے ہو مگر تم کیسے اتنا پورے اتماع لگے میں بولتے ہو اور اتماع کر لگا سلاج گا کیا نبی علیہ السلام تو چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ پھر جنی ہو گیا یہ سب کو یقین ہے کہ نبی علیہ السلام پر جبری آئے اور کہا یہ مراکل دن ہے پھر بھی یہ سلسلہ بند ہو گیا اور بعد میں کسی آج سے بہت نظی ہو سکتا کہ صرف استجاب تھا تاکیب تھا کہ ایسے کیسے تم گر رہے ہو کتنے پورے اتماع لگے ایسا جیسے تم آنکھے سے دیکھا ہے لگتا ہے جیسے دینا کے باہر جا چکی ہے تمہارے میرے بارے میں تو حضرت عثمان علی ربی اللہ تعالی نے کہا لیکن بصیرت وبرہان وفراس صادق رب اللہ نے مجھ آنکھوں کا نور رضا دروائے آنکھوں کا نور رب جلال نے مجھے دیا اس نور سے میں نے دیکھا جو اللہ نے مجھے نور دیا ہے فرمائے جو رب اس نور کے دیکھنے سے میں یہ صورتحار ہے اس نور سے میں نے دیکھا ہے اور میں نے بتا دیا ہے کہ حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالی نے اس بات مکمل انہوں نے تصمیر کیا فرمائے ساری زندگی تقوی طہارت میں ہم بزار نے والے ایک علماء کی بردیاتی جو اٹھ ہمارے امیر مولینی نے دیکھ لیا کمال ہے اسلام کے حکمرانوں کا رب زل جلال نے کیسی پار سائی دی ہے اور کتنے نور سے دیکھتے ہیں کل منبر کے بیٹھ کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے بول جلولہ کے پر نحوان کے اس محاصر ایک حضرت شدی کے اکبر بولے تو محاصر رحم کی خبر دے دی حتی شدی کر گی اللہ انہا کو بتا دیا حضرت اللہ نے بولے نہا وال تک کیسا بیان کر دیا جنی ربی اللہ نے بولے جو حضرت رسول مالک سے متعلق تھی وہ بیان کر دی اور حضرت اللہ شوط جو اٹھو دے ان کو جوا دنگا تو کسی نے یہ کہا ہم عدی آسماتے ہیں ہم ممینین کو داوے ورے کرتے ہیں ایک تھی پکڑا مٹھی میں بند کیا تو وہ تھی پھنا قسم کا تو اس کا ایک فرد کہا ہے اس وقت رضی اللہ تعالی نے کہا تھوڑی دیر اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں خیالی بندے کو نہیں ہوتا اب کون سی کتاب ہے جس کو پڑے تو یہ پتا چلے لیں یہ وہ براست مومنانہ ہے اس قرآن سنت کے مور پر جس وقت ایک انسان تکہ ہو جاتا ہے تو پھر آگے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے جو حضرت حریصہ سے پوچھا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے حریصہ کئی فاس بہتا سنے کیسے بھی کہتے حقیقت کیا ہے تیرے ایمان کی تو کہنے حقیقت میری یہ ہے اب دیکھنا وہ نور پیدا کیسے ہوتا نفس کی خاشات سے بندے میں اندھیرہ پیدا ہوتا تو جو نفس ہے وہ نفس کو کھلائے شابت پھری کرے اپنی ساتھ کا گنام بلے اس پر مصد حل پر جاتے ہے اور جو نسان اپنی خاص کو اکھرابر بھی کرتا ہے اور شابت چھوڑتا ہے اس میں نور تعلی ہوتا ہے اور وہ برکہ برکہ فریشنوں سے گیاری نگر جہتا ہے حد اللہ تعالی آہے اب دیان کرتے ہیں کہ میرے ایمان کی حقیقت کیا ہو میرے رمضان کے سوا بھی میں رات جاتا ہوں دل کو روزہ رکھتا ہوں اگر خاشے سارے دم توڑ رہی ہے اکتا ان خور الہ عرش اللہ بار رضا اور جس وقت میری نگاہ اٹھتی ہے سات آسمان پردانی بندے میری نگاہ عرش تک جا پہنچ تی ہے یہ وہ تجرب ہے یہ وہ خراست مومیرانہ آج تک پہنچ نا کو ممولی سا کام ہے وہ تقریباً پیمتی سو سال کا سفر پیمتی سال 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 پہلی آسمان تک ہے اب دنیا کے جو مخت لکھ تباند ہے یہ انسان کی جو آنک ہے جس نے تقوی پریز گاری کے رسطے میں اتنا مجلد اور مادیات کی عزیدی سے خانی کر لیا اس کے لئے یہ صورتحال ہے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا سرکار نے تصدیق فرمائی نوچ میں قبیر تبرانی حدیث موجود ہے ترمہ چیت ہے تم سچ کہتے ہو اللہ ایسے ہی نو دیتا ہے کہ ایک بندہ مومن جب کچھا ہے تو مطی کا گیر ہے اور جب پک جائے تو پھر فرشتوں سے بھی آگے ترواز بن جاتی ہے اس مقام پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے جو یہ کہا کیا عثمان غنی کیا پھر واہی کا نظیر شروع گیا تو یہ یاد رکھو یہ ہمارا یقین ہے ہمارا عقیدہ آل سنت و جماعت کا کہ نبی علیہ سلام کے بعد واہ کا سلسلہ بن گئے اور کسی لحاظ سے کسی بڑے سے بڑے پر واہ نہیں آ سکتی لیکن رقیوں کا عقیدہ یہ ہے رقی جن کو رقیوں کا عقیدہ ان کی اصول کافی جو ان کی چار کتابوں ہیں ان میں سے پہلی کتاب اصول کافی میں باقیدہ بادن مسحف فاطمہ ہے اس میں یہ بات موجود ہے رسول کافی کی مختلف فاصل میں نبی اللہ نے حضرت علی کے فرشتہ بیجا اور مہاد اللہ کہتے علی فرشتے کی آواز سنتے تھے وہ احیاتی کی لکھتے تھے اور مصحف فاطمہ اس باہی کا ریجسٹر ہے جو حضرت علی کے نازل ہوتی ہے ختم نبوت کا مان بطور پر اتار کر دیا ختم نبوت کہ باہی کا سلسلہ بند ہے نبی اللہ سلام کے بعد اب نہ تبدیل ہو سکتی ہے جی پورا ہوتا ہے اگر یہ جائے اگر یہ بھی اللہ صلی اللہ پر آتا رہا اور وائی ترتی ہے تو یہ تو پورے اسلام پر نازل آگ اطلاق ہے کہ سکتی جو نبی اللہ نے کرمایا تھا اللہ نے مرسو کر دیا ہے وہ سارے میں آتیتا ہے اور کسی نظام اور کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی مسئلہ جو بیان ہو رہا اللہ کے نور سے جو میں بتاتا ہے اس سلام نے ابو سعید خراص وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو ایک فقیر کو میں دیکھ یہ آج کے ملن اور ہے اور فقر جائے وہ کہتے ہیں یہ بڑا درجے کا فقیر ہے اور جو سالانہ وسل کرے وہ اس سے بھی بڑا پہنچا ہوا انسان ہے ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا وہ جس کا جلد حقیقی ہے اس فقیر کی بات کر رہا ہوں تو اگرچہ کپڑے اس طریقی نہیں ہیں اور دال جو کیونکہ جان بیان کی طرف سے خطر ہے کچھ یہ ہے کہ جانی لوگوں کو امام بنا چکے ہے اور کچھ وہ حقیقی لوگوں کے سرکش بنے ہوئے اس طرح کے وہ سادھے لوگ حمیل علیہ السلام نے لَو اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَعَبَرَّهُ اگر وہ قسم اٹھا دینا کہ اب یہ کام ایسے ہونا چاہیے اللہ قدرت کا نظام بدل دیتا اور جس وقت یہ کہتا ہے میں نے اس کو دیکھ کے کہا اس طرح کے لوگ میں نے دل میں کہا اس طرح کے لوگ تیسری جلد میں لکھا اس طرح کے لوگ تل من الناس لوگوں پر گوچ بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں جو نے مجھے کہا ہے رب جان کہے رب جان کہے جو کہ رہا ہے تو خراج کہتے میں تو کہاں پوچھا کہ عجیب نسان ہے میں نے تو نہ یہ آئیس تک نماز لفظوں سے کہا کہ آواز نہ ہو صرف لفظ بولو جس طرح نماز میں پڑھتے یا اس سے بھی دن کا گل 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 میں خیال تھا اور سامنے سے دیکھ کہا کہ کیا سوچ رہا ہے تو مجھے بوجھ کہتا ہے سن میرا رب تمہاری اس بات کو سن رہا ہے جو تمہارے دل کو سن رہا کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ سنا تو میں نے فورا تو باقی نے کہ یہ بندہ سچا ہے یہ ان ملموں کے طبقے سے نہیں جو دین کے باقی ہوتے ہیں یہ تو اللہ کا پیارا بندہ اور اتنی اس کی نگات یہ ہے کہ میرے دل کے راج تک اس نے دیکھ لیا دل میں جو کچھ چھپا ہوا تھا اس نے پیچان لیا ہے کہ میں نے فورا توبہ کی جب میں نے توبہ کی تو وہ پھر بولے اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اب دیکھو ایک طرف وہ انداز تو دل کا خیال تھا تو فورا انہوں نے دیکھا کہ اس کے دل میں ہے کیا اور یہ وہ نور ہے بصیرت کا یہ آج سبیوں کے بات کی تکنالوجی بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ فلان کے دل میں کیا ہے اب یہ آلات اجاز دی ہے نو دست دربوں کو چھتر کرنے کے لئے امریکہ نے دمائی میں جو کچھ ہے اس کے لحاظ سے کہ اس میں کیا لیکن یہ آج سبیوں قبل اس اگلا مقام کے انسان کے دل میں وہ جس تاروخ کسی تسامنی انہار نے کیا وہ بھی اللہ کے ولی نے دیکھا ہے اللہ کے ولی نے بتا ہے جو اس کے دل کے اندر سرد آئی چاہ ہے اور اس انداز میں وہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے اور نور جس نور کی ضرورت ہے جو ایمان والوں کو تبانے کیلئے استعمال ہو رہی ہے ماز اللہ اور نہ وہ دش دردوں کا انداز جو کسی میں چیر کے لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل کرنا چاہتے ہیں اور کرنی سکتے یہ اللہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر جو روز ہو کے یقین پیدا تکار جاتی ہے زنجیر یہ ایک نگاہ اٹھاتے ہیں اور اسی لاح کلمہ بڑا دیتے ہیں اس انداز سے یہ حقیقی توانائی ہے بندہ مومن کی جس کی وجہ سے سب کچھ نظر آتا ہے اللہ کی در سے وہ نو ہوتا ہے رب سل جلال کی طرف جو نفذ کے ساتھ جہاد میں کام جہاد ہوتا ہے جہاد اسلامی ہوتا ہے جو ثابتوں کا پھین نہ ہو وہ جہاد نہیں ہوتا وہ فساد ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمانہ اس میں الحق کا جینہ اور اسلام کی اصواتیں جو ہے وہ کھلنا کھلنا بند ہو جاتی ہے یہ ہے ان حق پرستوں کا دیا وصوص جس کو آج زمانہ میں راج کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اندر بھی روشن ہوتا ہے باہر بھی جان آگے ہو مہتشم صاحب حضرت اس کے ساتھ وہ صورتحال بھی بلکل واضح ہے کہ جس وقت حضرت ابو عباس ابو حضل حاشمی کے پاس پہنچے ان کی عیادت کرنے کے لئے کہتے ہیں ان کا کمرہ بلکل بوسیدہ تھا چار پائی کو چادر کھتی برانی تھی اور نباس بلکل مہلا کو چیلا تھا تو میں جب عیادت کر کی اٹھا تو میں نے کہا کتنا خستہ حال ہے اس نسان کا کہا سبی بچے کو کھلاتا ہوگا اس فَإِنَّ عَلِلَّهِ عَلْتَحَنْ خَفِيَ عَلْتَحَنْ تیرے کتنی گنگی سوچ ہے جو یہ سوچ رہا ہے اللہ نے مجھ پر مقفی رحمتوں کے دروازے کھول رکھے عَلْتَحَنْ خَفِيَ عَلْتَحَنْ عَلْتَحَنْ اس کے میرے اوپر موجود ہے حب سنجلائی کی میرے بانیا اس کے مجھ متشاہی ہے یہ عَلْتَحَنْ عَلْتَحَنْ یہ اللہ والوں کا کمال ہے یہ بات میں اولیاء کی بات کریں وہ صحابہ کے بات کیا اولیاء ہے صحابہ کی ملائف کی اوچھے درجے کی بلائف ہے یہ بات تک میرے اثر پہنچا ہے اس نشر میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایک اثرس کے دل میں خیال آتا ہے دوسرے برن بھول دی بتاتے ہیں تو سوچ نہیں رہا ہے تنے اندر یہ موجود ہے اور پھر اصلا بھی کرتے ہیں کہ ایسا مَت سوچو دو تمہیں سوچ آئی ہے اس واسطے کی رب زلجلال وہ مقفی میرے بانیاں اس کی ہمارے اوپر موجود ہے اور ہمارے بارے میں مَت سوچو ہمیں عذاب کے فضل کا آسکرہ موجود ہے ایسے ہی حضرت حمزہ علی رحمہ اللہ تعالی ان کا یہ ان کی قواہی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ اب الخیر نیمانی کے پاس میں گیا اور میں یہ بھر سے سوچ کے گیا تھا صرف ان کو ملنا ہے ان کے بھر کھانا نہیں کھانا صرف سلام کروں گا اور سلام کر کے نکل آنگا یہ بھی حیال اللہ میں موجود ہے جس رکعت ہو گئے سلام کیا سلام کر کے بہر نکل آئے تو پیچھے سے اب الخیر میرانی کھانا لے کے بھر کے بہر آگئے فرما اب تیری بات پوری ہو گئی تجھے گھر میں ہی نہیں کھانا تھا آپ کے بھر سے بہر کھڑا ہے اور میں تمہیں کھانا کھلا کے بیچ ہوگا کہتے ہیں میں نے گھر میں سوچا تھا کہ صرف سلام کرنا ہے کھانا نہیں کھاؤں گا ان کے گھر تو انہوں نے یہ سوچا ہوتا کہ کھانا کھلانا ہے اور وہ میری باطن کی راج پر وہی پلے تھے وہ جانے تھے کہ میں کیا سوچ کے آئے ہوں انہوں نے مجھے پانی بھی نہیں دوازی اب تمہاری بات کھول ہو گئی ہے میرے گھر میں تم بیٹھ کے نہیں کھاؤ گے اور فلان جگہ بیٹھو کھانا کھلا کھاؤ میری میزبانی کا اپنی کورا ہو جائے گا تمہاری دل کی بات ہی دھونی ہو جائے گی یہ یہ نور ہے بندہ امیومن کو جو رب عزب جلال عطا فرماتا ہے اور اس نور کی وجہ سے اس کے لیے یہ چیزوں دیکھو اور ایسے چیزوں کو ایک شوپ دواز ہے جو آدھا سوٹ جھوٹ آدھا سچ بول کر لوگوں کی جیبیں ساتھ کرتے ہیں عطا فرم کے واہیات انہوں نے اپنے طرف سے یہ چیزیں بنا رکھی ہیں یہ جادو کی مزمد انہوں لوگوں کا پوسٹ مائکم کر چکے ہیں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا یہ حق پرستوں کی اس ویلہت کے بات کر رہا ہے اور اس نور کی بات رہا ہے کہ اس نور کی وجہ سے ان کا یہ مقام ہے وہ نہ کسی سے تقادہ کرتے ہیں نہ کسی کے کسی چیز پر ان کے نگاہ ہوتی ہے اور یہ بلایت ہوتی نہیں کہ جو دنیا کی بھی استعمال کی جائے ان لوگوں کو ان نام کرنے کے لئے اور مسخر کرنے کے لئے اپنی رہالیت کا استعمال کیا جائے جو ایسے کرے اس کی رہالیت مر جاتی ہے رہالیت ہوتی نہیں ہے وہ دنیا سے بالکل یعنی آپ نے کسی پر امید نہیں اور پوسہ نہیں اللہ کے سوا ادھر دیکھتے ہیں ربیس الجلال ان کو ایسی آنکھ میں دیتا ہے جس کی بنیاد پر حضرت غوث پاک نے موں سے گول کے کہ دیا کسیدہ غوثیہ کسیدہ غوثیہ میں یہ الفاظ حضرت غوث پاک کے موجود ہے اور یہ کسیدہ بڑے جلال والا کسیدہ جس کا جو بندہ جس کو ترے تو اس کے خاص خواس ہے خاص خصوصیات ہے اس کسیدہ کے اندر حضرت غوثیہ پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسے حضرت القادریہ یعنی باب بامشایت بلدار شریف حضرت غوثیہ پاک رحمہ اللہ علیہ کے درواز شریف کے دومین دونوں گیتوں پر یہ لکھے ہوئے ہیں اور کسیدہ غوثیہ میں یہ صوفیہ کا وظیفہ ہے کسیدہ غوثیہ اس میں انہوں نے یہ فرما ولو نظرت الہ بلاد اللہ جمعہ کا خرد لیکن اللہ حکم اتصالی کہ میں سارے شہروں ترک نظرت الہ بلاد اللہ اللہ کے سارے شہروں کو میں نے دیکھا کیسے فرما جیسے آج یہ تھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے نظرت الہ بلاد اللہ جمن کا خرد لہ تن خرد اللہ کہتے رائی کو خرد اللہ حکم اتصالی بلاد جس طرح بلکل مسلسل درمیان میں کوئی انکتا نہ ہو ایسا نہیں ہے کہ اے سر دیکھا بیس مل کے بعد دوسرا ہے چالیس مل کے بعد تیسرا ہے اور میں نے ساکھ کو یک جا ایک جگہ سرکہ ہوا میں نے دیکھا اور سارے شہروں کی حسیت میرے سامنے یوں من چکی تھی جیسے رائی کو دانے کی حسیت اور قص انسان کے لئے قدر ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر دور دور تک وہ چیزیں نظر آتی ہے چونکہ اپنا کمال نہیں کمال کا اللہ کے نور کا ہے یہ فرمایا تھا کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے اور ان آنکھوں کے دیکھنے کا یہ انداز ہے کہ یہ اب کوئی واج نہیں ہے یہ ایک ولی کا کلام ہے اور ماضی کی کو دیکھ لو مستقبل کو بھی دیکھ لو کتنی صدیہ گزر چکی ہے کتنی صدیہ خدا کی قسم آج کی تاریخ اور آج کی حالات بھی حضرتِ غوثِ پاک کے شیع کو زمینی حقائق پر بھی سچیں ثابت کرتے ہو رہا دے کیونکہ لکھا تھا یہ جو بڑے گیٹے پر لکھے ہوئے ہیں شیع جس پر آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی ولی ہوئے ہیں اور ان کا صورت چمکا اور میں بھی بعد میں آوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا قرب عطا فرمایا تو یہ چیزیں اللہ کے ان بندوں سے بڑائی کے اظہار کے لئے نہیں ہوتی یہ تعدیس و نعمت کے لئے ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ رب نے کرم کتنا کیا حلق قرآن مجید میں تیر میں پارے کے آغاز میں ایتی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وہ مصر کے بادشاہ کو اجعلنی علا خزائن الارد انی حفیظن علیم مجھے خزانوں کا وزیر بنا دو میں حفیظ بھی ہوں میں علیم بھی ہوں اپنے آپ کو کہا میں حفیظ بھی ہوں میں علیم بھی ہوں میں خیالت نہیں ہونے کوں گا تمہارے خزامے میں اور مجھے ساری سمجھ دو جائے کہ تقسیم کیسے کرنا ہے اور اللہ کے نبی ہے نا جو ہر این سے پاتھ ہوتے ہیں اور اللہ کا کناہ ہے اس کو آپ نے بھی نیاں بھی ٹھنی کہا جائے گا اسے تحدیث نعمت کہا جائے گا جو رب نے دیا ہو اس کا اظہار بھی کر دو کہ رب نے یہ دیا ہے مجھے تو وہ رب کے دیئے ہوئے کا اظہار تھا کہ اب نے آپ کو حفیظ و علیم کہا تو ایسے ہی حضرت عیوصفاق نے کہا مجھ سے پہلے بغداد میں جو ولی ہوئے ان کے سورج غریب ہو گئے افلت شموس الاولین و شمسنہ ہمارا شمسن کیسا ہے اور آبادن ہمیشہ علا افق العلا بلندی کے فکر رہے گا لا تغربو کبھی غرور نہیں ہوگا لا تغربو کبھی غرور نہیں ہوگا اب بغداد شریف ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا حرحل محلہ تقریباً دیکھا ہے اور ایک ایک محلے میں دس دس ہزار ولیوں کے مزار ہیں وہ بغداد کا جو نانے تاریخ میں تاریخ اسلامی میں روضہ تل اولیاء اولیاء کا باؤ مہد السالحین سالحین کا پنگھوڑا عقل العرب عربوں کی عقل مدینہ السلام والاسلام سلامتی والاسلام کا شہر اس میں حضرت غوث فاطرہ مطلعہ علیہ سے پہلے اتنے قد آبر ولی گزرے ہیں اتنے بڑے ولی اور اللہ کا فضل ہے ان اکثر کے نام ہماری سند میں موجود ہیں حضرت 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 بسری تک پہنچتی ہے کیونکہ حضرت حضرت بسری سے جو پہلے ہمارے اسلام آگئے ہیں وہ ہے حضرت حبیب عجوی اور ان کا تربار بھی بغداد شریف میں حضرت دعوت تائی حضرت جنہد بغدادی حضرت شریفتی یہ اتنی قد آبر شخصیات بغداد شریف میں ان کے مزارات ہیں اور ان کی ورائت اپنے زمانے میں آفتاد اور بھیل ان کا آج بھی جاری مگر حضرت ورس پاک کا جملہ بالکل سچا ہے آج اپنے بچوں کے سامنے نام لے کے پوچھو کہ بغداد شریف کس کے دیرے کو کہتے ہیں بغداد شریف کس کا گھر ہے اور بغداد شریف کس کا آسطانہ ہے ان کو حضرت سری سکتی کا نام یاد نہیں ہوگا ان کو حضرت حبیب عجبی کا نام یاد نہیں ہوگا ان کو غوثبہ کا نام ضروری آئے رہے گا غوثبہ کا ایک ادنہ شریف وہ فیض یعنی پہلوں کا فیض بھی جاری ہے مگر ایک مناصبت ہوتی ہے ہر ولی کی ہر نبی کے ساتھ اور وہ مناصبت کسی کی کسی کے ساتھ ہے فیض بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کا نام زیادہ لوگوں کا آتا ہو وہ غلی بھی بڑے درجہ کا ہو ہو سکتا ہے کہ کچھ اولیاء جب سیر فلیہ کرتے ہیں تو اس کے بعد مخلوق کے طرف توجہ نہیں کرتے بس رب کی ذات میں مست ہیں ان کا کی کمائی کا کسی کو پتا نہیں ہوتا یہ نہیں ہو سکتا ہے ان کا نام چند بلوں کے بھی نہ آتا ہو کیونکہ انہوں نے سیر فلیہ کے بعد بس بس کر دی کہ اللہ تیرے جلوے دیکھیں گے اب ہمیں اور ترمت وجہ نہ کر کچھ اولیاء سیر فلیہ کے بعد سیر من اللہ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ جیسے خود لذت پائی ہے اوروں کو بدن آدھا دکھائیں گے وہ مخلوق کا بیانی کرتے ہیں مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں مخلوق کی دیت میں سوچتے ہیں باقیوں کو اگتا پناتے ہیں وہ بھی اندھیرے جھلوں کو نور کا مرکر مراتے ہیں تو پھر ان کا فیض بھولتا ہے تو بندے نام بھی ان کا لیتے ہیں اس واسطے یہ شو میں جدا جدا ہے کس کی عزویت کا ایتار مقصد نہیں ہے لیکن غیتِ روسفاق رحمت اللہ آپ نے کو لفظ بولنے تھے کتنے سچے لفظ تھے فرمایا ہمارا سورج شمسنا ہمارا سورج آبادن ہمیشہ بلندی پر رہے گا لا تغرم کبھی غروم نہیں ہوگا یہ سورج چمکتا رہے گا اس سورج کو ایسا طرح ملے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی نشبت کو ظاہر کرتے ہوئے عطی غرص پاک نے یہ بات لکھ بھی تھی تو سیدھا غرصیہ کے اندر فرمانِ نبی وَكُلُّ وَلِيِّ لَهُو قَادَمٌ وَإِنِّي سا سار سمجھایا قوم کو تو وہ فیض تو نہیں ملا لوگوں کو ان کے فیض میں کمی نہیں مگر زمین اتنی منجر تھی کہ چند لوگوں نے قلمہ پڑا ہے اور در میرے محبوب علیہ السلام نے تیری سال میں زمانے میں جل کھل کر دی ہے اور ہر تر ایمان کی بہار آئی ہے تو اس طرح ولیوں کے فیض تبھی انداز ہوتا ہے تو حضرت ورحصی پاک نے خود کہا فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے ساتھ خاص مناسبت رکھتا ہے اور میں کون ہوں اور اللہ قادم نبی بدر الکمالی اللہ نے مجھے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی مناسبت ادا فرمائی ہے اور ہمارا سورج غروب نہیں ہوگا یہ سورج تلو رہے گا یعنی جو آج بھی سروے کر لے عالم اسلام کا خدا کی قسم ہے پوری دنیا میں اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے جہاں اللہ کو سجدہ کرنے والے موجود ہیں جس جس دنے میں وہ حضرت ورحص پاک کی عقیدت بھی رکھنے والے ہیں دنیا کو کوئی شدتہ ایسا ہے یعنی ہم وہاں رہتے میں دیکھتے رہے ہیں حضرت ورحص پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے دربار پر انٹرنیشنل حاضری روزانہ کی یعنی اگرچہ اس وقت اقتصابی پابندیہ تھی عراق پر اور عراق کسی ہوای عدے پر کوئی فلایت نہیں اترتی تھی اردن میں اتر کے لوگ آتے تھے ایران میں اتر کے لوگ آتے تھے اور شام میں اتر کے لوگ آتے تھے ترکی میں اتر کے لوگ وہ بائی لوڈ آتے تھے مگر کوئی دنیا ایسا نہیں گذرتا تھا کہ جس دل پوری دنیا سے عقیدت مندوں کا حضورت روز پاک کی دیلیز بلیز اس طرح آلم اسلام نے قدرز الجلال ان کو ولایت کے لحاظ مقبولیت اتا فرمائے اور یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ شایخ عبدالباقی جو چیسنیا کے سفیر تھے وہ آئے وہاں پر حاضر دینے کے لیے ملیون سے گفتگو بھی میں حیران تھا کہ چیسنیا اور غوث پاک کا نام ہماری عقیدت ہے یہ کیسے آگے ہے ساتھا پڑھنے کے لیے تو میں نے ان سے پوچھا کیا تمہارے ہاں لوگوں کو پتہ ہے تو برداد شریف میں شایخ عبدالقابر رہتے ہیں تم کا مزار شریف ہے گاروی والے پیل کو تمہارے ہاں ہی لوگ جانتے ہیں دونوں نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو ہمارے ہاں صرف لوگ جانتے ہی نہیں اتنا مانتے ہیں کہ اس وقت تک ایسی جماعتیں بھی ہماری موجود ہیں لوگوں کے ایسے گروپ موجود ہے کہ جب تک وضو نہ کر لیں غوث پاک کا نام زبان پہ نہیں لاتے یہ عبدالعلا افق العلا لا تغربی فرما میرا سوری غروب نہیں ہوگا وہ سوری اب یہ جس نگاہ سے دیکھا وہ نگاہ وہ فرحصے میں میں نانا ہے تو جس سے دیکھ کر یہ گراہی دی اور بتا دیا ارحال بھی دیکھو نا آپ کا حالات پر پوری شاید نگاہ نہ ہو حضرت ایسے پاک کے دربار سے اٹھانے کے لیے ہر سال حج کے موقع پر چوبیس زبانوں میں لاکھوں لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے وہ کشتے بھی ہوتی ہیں ہر زبان کے اندر وہ اینڈ بھی ہوتے ہیں جتنے بڑی راستے ہیں سعودی عرب سے نکل لے کے ان پر بھی تقسیم ہوتا ہے جتنے بہری راستے ہیں ان پر بھی تقسیم ہوتا ہے جتنے ہواری راستے ان پر بھی تقسیم ہوتا ہے کہ عبدالقادر جلانی کے مزار پر شیر ہوتا ہے مک جانا ہوں پہ مک جانا مک جانا وہ لئے اتنے ریال خرش گا چکے ہیں مگر آباداً لا افت العلا لا تغرور پھر بھی وہ شورج غرور نہیں ہوا پھر بھی وہ شورج جو ہے وہ ٹھر ہے اور وہ فائش آجہا ہے اور اس فیضان کے اس سے پورو غرور پر قائم ہے اگر یہ فرست مومنانہ اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ایسی حکومتیں جو اپنی ایڈی خرطی کا زور لگا چکی ہیں تو کب تک نام مٹ جاتے اور کب تک لوگوں کے ذہان سے تصور ختم ہو جاتے اگر ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ عبدالجلال فرماتا ہے جو اللہ کا بنتا ہے جس انداز میں رب عبدالجلال اسی انداز میں اس کے نام کو دوامتا حرما دے گا ہے یہ نور جو مومن کا نور ہے اس نور کو ہر لحاظ سے آپ مشاہدہ آل سنت و جماعت میں کر سکتے ہیں یہ بات تو بڑی پیلکی ہے خدا کی قسم ہے یہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ لہتا اور ان کے بعد بھی ہمارے سامنے کی باتیں ہیں سامنے کی باتیں ہیں میرے مرشد کامل حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ لہت جو چار سال کمر میں نابینہ ہو گئے تھے چیسٹک کی وجہ سے اور اپنی نابینگی کو عذر بنا کے نہیں رکھا پھر تولی عرض میں بڑے شریر میں جا کے پڑا اور گرہ حدیث بڑے نہیں شریر جا کے پڑا اور ان کا انداز یہ تھا کہ ایسا بار ہا ہوا جو بندہ گھر سے نیت لے کے گیا ہے اب نابینہ بندہ کو تو پتہ بھی نہیں بیٹا ہوا کور ہے آپ تو آپ نے بتایا ہے کہ تُو آیا ہے اور اس کام کے لیے آ گیا ہے ایسا خود میرے بارے میں میرے اببا جی جس وقت گئے تھے اور مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ میں نے جب میٹلک پاس کیا تو میرا میرٹ جو سائنس کے مضمونوں کا تھا وہ بہت بڑا میرٹ تھا تو اببا جی سے کہہ رہے تھے لو کہ اس کو آپ انجینئر بنائیں یا ڈاکٹر بنائیں وہ انڈی بی ایس ڈاکٹر اس کو فلان جگہ بھیجے فلان جگہ بھیجے تو آپ نے فرما میں آپ نے مجھ سے کامل سے مشورہ لیتا ہوں جبکہ میرے آگے جو اس رات کا میں پراملی کے بعد کہتا تھا کہ مجھے اب جو آئے کو ہیفرز کرنا ہے تو میٹلک پک مجھے روک آیا کہ میٹلک کرو اب دس وقت میٹلک کے بعد حفظ کے لیے سلسلہ سنو ہوا تو وہ بھی ان کی نگاہ ہوئے لائفی کے ساتھ مہینے میں مکمل ہو گیا اب اس اگلے مہینے میں جس وقت مصدہ یہ کرنا تھا میں کہتا تھا کہ اب میں کیسے پڑھوں کلاس کے ساتھ کلاس پڑھے گی سال میں ایک سال کا اور میں پڑھنا چاہتا ہوں سال میں تین سال کا تو پھر حصے میں تو آزادی تھی کہ جو چاہوں جتنا سبق یاد کرو یعنی تین تین پاو پر میں نے سبق یاد کیا یعنی سنہ لے کے لیے تو میں نے کہا وہاں تو آزادی تھی اب کلاس کے ساتھ جانا پڑھے گا کلاس کیونکہ اتنے آزاد جانے گا دار علوم میں کہ ہر بچوں کو ایسا پڑھایا جائے میرا امروزی سے جھگڑا یہ تھا کہ ہر میں کلاس کے ساتھ کیسے پڑھیں تو ہم جس وقت پہنچے طبعہ شاہ سبراہ مطلعہ کے پاس اس طرح ہم کیوں چار پائی تھی ملک کو پہچے رہا تھا وہ نہ بینہ یہ دنیا کو بینائی دینے والے ہیں بانیدار علوم محمد یادہ گھر گھر دین دا علم ورطان والا مفی جلال الدین بکی کو بکی شریف بنا لوالا ساری عمر خدا رسول دیا صفتہ پڑھن والا تے قرآن والا گندل باردی بنجر زمین تے بارش مصطفی برسان والا جس رکعہ پھان جاتے بیٹھے ہیں اب دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے ابھی اببا جی نے سلام لے کے بتانا تھا اب نبیل عیسان کو تو بتانا پڑتا ہے نا کہ میں فلاہ ہوں اور فلاہ کام کے لیے آیا ہوں نہ بتایا ہے کہ کون ہے اور نہ بتایا ہے کہ کون کیا ہے وہ میری اور اببا کیوں کی جو دفتگو جی وہ گھاچی تو شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا ماسٹر سرور صاحب آگ کوئی تشویش نہ کرے اشرف آسز کے لیے سبب کی کوئی پبندی نہیں یہ جتنا پڑھے گا ہمیں اس کو پڑھائیں گے وہ اب وہ اور ہیں جو کلاس کے ساتھ رہیں گے اس کو کلاس سے علاقہ رکھیں گے یہ جتنا پڑھے گا اس کو اس طرح ساتھ پڑھائیں گے اور اللہ کے فضل سے پہلے سال میں میں نے تین سال کا قرص مکمل لکھ لیا یہ ورائت کا نور اور ورائت کی تجلی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دل کے معاملات دل کی باتیں وہاں تک اور یہ شہرہ وہ اس نور کا کمال ہے کہ اگر زہری آنکھیں بندی ہو پھر بھی وہ نور دیکھا گا وہ نور اس کی تجلی ہوتی ہے اور یہ شروع سے لے کر اس انداز میں نور رہا حتی امام آزم ابو حنیفہ کنفہ کی مسجد میں بیٹھے تھے موضوع کر رہے تھے ساتھ ایک آدمی آکے بیٹھ کے موضوع کرنے لگا آپ نے پانی دیکھا رہا شرم نہیں آئی تجھے بلاہ کنہ تم نے کیا ہے اور کنہ کے بہر آگے ہو یہ تمہارے پانی سے وہ گناہ نظر آ رہے گئے ہیں ہم کون ہے جو پانی سے گناہ دیکھے کیا مطلب کی سائنس بھی وہ آلہ اجاز نہیں کرے گی جو پانی سے گناہ دیکھے یہ تو کہے گی ایس ٹی وو ہائیڈروجن ہائیڈروجن اور اکسیجن کا یہ ایک مجموعہ ہے مگر یہ نہیں بتا سکے گا کہ اس میں صغیرہ ہے یا قبیرہ ہے اور یہ امام عاظم ہے ابو علیفہ جو نے کہا وہ فلان قبیرہ تم نے دیا ہے اور تم چلے یہ اندار رب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتا ہے اس نور کی بنیاد پر رب اتنا کن فراسطا نومن نومن کی فراسط سے درو انہو یلزو بنون اللہ یہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے اب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب علیہ السلام کے صدقے ان کی غلاموں کو اتنی روشنی عطا کی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کی روشنی کا عالم کیا ہوگا اس نور کی باقیدہ اس کے طور پر وہ اس مصموع پر رکھی کہ یہ امت کے اندر فیض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت کی وجہ سے کہ خالق یہ قائدہ چاہے تو آنکھوں سے پردے ہجا دیتا ہے اور یہ اس کا فیض اس کا کمال ہے اس کی طرف سے آتا ہے اور ممن کے لیے یہ اولیاء کو رسولت کی وساقت کے بغیر نہیں مل سکتا رسولت کو انہیوں سے ملتا ہے اور رسولت کی وساقت سے آگے اولیاء تک یہ مسئلہ جاں مہنچتا ہے میری جاؤ ربی زلجلال ہم سر کو قرآن و سنت کا ثامتہ فرمائے جاؤ کر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جاؤ کر دعوانا